بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسْهَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم ازوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر ویڈیا ہاؤس کے پریڈ فارم سے ادرس قرآن کا یہ خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس ناظرین مکرم آج کی اس نشست میں جو معاظز مکرم اہمان شخصیت ہمارے صدر موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی تارک مسعود صاحب دامت ورکاتہ ہم جامد رشید کراچی کے اس سازے مکرم ہیں ماہر مفتی دارل افتح جامد رشید کراچی اور ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں معروف مذہبی سکولر آپ کے لئے کسی تعارف کے مزید محتاج نہیں ہیں اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ سورہ نور آج کل ہمارا موضوع گفتگو ہے گزشتہ کچھ نشستوں سے الحمدللہ اور پچھلی جو نشست سی جو پچھلا اپیسوڈ تھا ہمارا آج سے پہلے والا اس میں واقعہ افق پر بات ہوئی تھی اور سورہ نور کی سورہ نور کا دوسرا مکمل رکوع جو ہے آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر بیس تک ان پر گفتگو ہوئی تھی الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور واقعہ افق کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس میں کیا واقعہ پیش آیا ایکچلی اس پر بات ہوئی تھی مفت صاحب نے بڑی تفصیل سے وضاحت فرمائی تھی آج بھی اسی واقعہ ہی کہ پس منظر میں انشاءاللہ کچھ بات کریں گے اور آج کی جو آیات ہیں خاص طور پر ان آیات کو ایک ایک آیات کو لے کر اس کا ترجمہ اور اس میں جو باریک نکات ہیں ان پر حضرت مفتی تارک مسعود صاحب سے انشاءاللہ رزیز تشفیل لیں گے سب سے پہلے ہم ان کی خدمت جائیں گے اور جو پچھلا درس تھا اس کا تھوڑا سا ریویو لیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمد اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ حضرت ایک بار پھر پروگرام میں اور سب سے پہلے تو ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا چونکہ وہ لنک ہے اس پروگرام سے اور یہ پروگرام اس سے تو اس پروگرام کے ایک آورویو دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم پچھلے پروگرام میں واقعہ عفق تفصیل سے بیان کیا تھا جس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو آج کے درس سے جوڑ سکیں امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کاہار گم ہو گیا تھا آپ قافلے سے پیچھے رہ گئیں صفان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر چلے ہیں سواری پہ بٹھایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو منافقین کے جو سردار تھا عبداللہ بن عبی بن سلول اس کو ایک پروپیگنڈے کا موقع مل گیا اس نے تحمت لگائی اور دو مخلص صحابی بھی اس میں شامل ہو گئے اور ایک صحابی حضر زینب بن تجہج بھی اس میں پروپیگنڈے میں شامل ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی امی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی روتی رہتی تھی پورا مہینہ گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے پوچھا کہ اپنی صفائی بیان کرو فرمایا رسول اللہ میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کیونکہ اگر میں صفائی بیان کروں گی تو لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ لوگ تو یہی کہتے ہیں جس پر الزام لگتا ہے وہ جو صفائی بیان کرتا ہے اور اگر میں کہوں گی کہ میں مجرم ہوں تو سب لوگ مان لیں گے تو میں اس صبر جمیل کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کیا گیا اور جو اس تحمت میں شریک ہوئے تھے ان کو قضف حد قضف جاری ہوئی کیونکہ یہ قرآن پہلے فیصلہ کر چکا تھا جس پہ زنہ کی تحمت لگے چار گواہ کا ہونا ضروری ہے اور بہت سارے صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سچے ہونے کی پہلے ہی گواہی دی آپ کی سوکنوں نے گواہی دی کہ ہم ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پاتے آپ کی باندی نے گواہی دی تو یہ پورا واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں یہ پورا رکو نازل ہوا ہے اور پھر اس پر جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اور اس پر جو فقی حکام تھے وہ اللہ نے ان آیات میں تفصیل سے بیان کی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے شروع میں جس نے گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ یہ ایسا ایک واقعہ تھا جس نے آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچائی پہلی آیت اگر میں لو آج کے جو ہم نے پیچھے دفعہ نازل مہترم آیات آپ کی خدمت رکھی آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر بیس تک ایک مکمل رکوع ہے اور آج بھی آیات کو ایک ایک کر کے ہم لیتے ہیں یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تحمت گھڑ کر لائے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے اندر کہی ایک ٹولہ ہے تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے تو آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے والی چیز بہتر کیسے ہو سکتی ہے قرآن مجید میں دوسر جگہ پر ہے بساوقات ایک چیز تمہیں بری لگتی ہے مگر اللہ نے اس میں بہت خیر ڈالی ہوتی ہے تو اس وقت بری لگ رہی ہوتی ہے انجام کے اعتبار سے نتائج کے لحاظ سے اس میں خیر ہوتی ہے تو یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کے لیے بہت تکلیف دے تھا جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ انہوں نے ہمیں میرے اہل کی طرف سے بہت سخت تکلیف دیئے اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف آپ کے والدین کو تکلیف لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارا لیے بہتر ہے کیا مطلب انجام کے اعتبار سے سب سے پہلا فائدہ اس میں یہ ہوا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی براعت یعنی آپ کی پاک دامنی قرآن نے بیان کی جس سے حضرت عائشہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو حضرت عائشہ کی ایسی فضیلت امت کے سامنے جاہر نہ ہوتی قیامت تک کے لئے آیتیں پڑھی جائیں گی دوسری بات یہ کہ کسی پر بھی کوئی بھی زنہ کی تحمت لگاتا ہے چند مخصوص لوگوں کے علاوہ وہ کافر نہیں ہو جاتا گناہگار ہوتا ہے لیکن امی عائشہ کی یہ فضیلت ثابت ہوئی کہ آپ پر اگر کوئی زنہ کی تحمت لگائے گا تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا یہ قرآن کے پورے رکوع کا انگار لازم آرہ ہے یہ فضیلت اور یہ فضیلت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آدھا علم منقول ہے یعنی آپ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریل زندگی ہے وہ جتنی حضرت عائشہ نے بیان کی کسی اور زوجہ نے بیان نہیں کی تو علم کا یہ ایک بہت بڑا حصہ اگر آپ حضرت عائشہ کی برات اللہ آسمان سے نازل نہ کرتا تو یہ پورا علم مشکوک ہو جاتا تو اللہ تعالی نے اس علم کو بھی قطعی بنانا تھا کہ جس کے ذریعے تمہیں علم مل رہا ہے وہ پاک دامن ہے تو آیتیں نازل ہونے سے یہ بھی ہمیں فائدہ ہوا کہ وہ علم ایک مضبوط ہو گیا یعنی ہمیں اس پر اتمنان ہو گیا کیونکہ اب کسی کے بھی عادل کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں مگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عادلہ ہونے کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں یہ محمد کا اجماعی یقیدہ بن گیا تاکہ نبوت اب مردوں اور عورتوں میں تو نبی نہیں آتے تو امی عائشہ نے نبوت والا کام کیا ہے تو اللہ نے گویا جیسے اللہ پیغمبروں پر تحمت نہیں لگنے دیتے ہیں تو اللہ نے امی عائشہ کو بھی اسی طرح سے دفاع کیا یہ بتانے کے لیے کام ان کا بھی پیغمبروں والا ہی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ عورتوں میں پیغمبر نہیں آتے تو نبی کی جو گھرے لو زندگی ہے ان کو ڈفائن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کیا ہے تو ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اس سے منافقین لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ معاشرے میں عزتدار لوگوں کی عزت ہو یہ اسلام کی جنے کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں دیکھو انہوں نے کیسا پروپیگنڈا کیا کیونکہ منافقین کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آسمان سے قرآن بن کے یہ آیتیں نازل ہو جائیں گی ان کو یہ اندازہ نہیں تھا ان کو یہ خیال تھا کہ یہ ہمیشہ ایک شک میں ہم لوگوں کو کیونکہ ظاہر ان کو پتا تھا کچھ یقین کریں گے کچھ شک کریں گے اور جو ہے وہ لوگ ایک کنفیوزن کا شگار ہو جائیں گے تو ان کے ہی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیونکہ ہمی آئیشہ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ قرآن بن کے نازل ہوگا تو منافقین کے کہاں سے جو مبتلا نہیں ہیں تو اس سے ان کی بھی ایک منافقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملا کہ ہمیں اس سے بھی پتا چل گیا کہ بھئی دنیا میں بڑے بڑے پاکدامن لوگوں پر تحمتیں لگی ہیں ہمیں یہ سبق مل گیا کہ محض تحمت کے لگنے سے کسی کے کردار پر آپ کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے کیونکہ جب امی آئیشہ جیسے لوگوں پر تحمت لگ چکی ہے تو آج کے لوگ کس کھیت کی مولی ہیں تو یہ جو سوشل میڈیا پر ایک دم چیزیں وائرل ہوتی ہیں فلان زانی ہیں فلان کے ناجائز تعلقات ہیں اور ہم فوراں ان کی خبروں کو چلانا شروع کر دیتے ہیں تو محض خبروں کا پھیل جانا جب امی آئیشہ جیسی شخصیت کے بارے میں عصبتم منکم قرآن کہہ رہے ٹولہ پورا جو پورا لگ گیا ان کے پیچھے اور ان کو بدنام کرنے کے در پہ ہو گیا تو اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو لوگوں نے نہیں بخشا ہے تو فساد پرس لوگ وہ آج کے لوگوں کو جن کی اہمیت ان سے بہت کم ہے ان کو کیسے معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی سبق ملتا ہے یعنی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے پروپیگنڈے چلتے رہتے ہیں ایک ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ جب لوگوں کے بارے میں تحمد سنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ تفسرے کریں بلکہ وہ کیا کہتے ہیں سبحانہ کا حادہ بہت آنو نظر وہ ایسی خبروں کو نشر نہیں کرتے اور وہ سابق حالات کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ جس کے سابق حالات ایسے ہوں وہ خراب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے بارے میں مضبوط شہادت جو شہادت کا ایک نصاب قرآن نے بیان کی ہے وہ نصاب جب تک کامل نہیں ہوتا اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جیسے کہ آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے منع کر دیا کسی بھی پاک دامن پر آپ اس طرح کی تحمد نہیں لگا سکتے تو یہ تمام چیز اچھا ہے اس سے زنہ کی شناعت بھی معلوم ہوتی ہے ہمیں آئیشہ پہ تحمد لگی تو قرآن اس معاملے میں حساس ہو گیا اور اس نے آیتیں نازل کر کے بتایا کہ یہ ایسی نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ زنہ بہت بری چیز ہے تو یہ بہت بڑا جرم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی برات یعنی کرنے کے لیے اتنے زیادہ احتمام نہ کرتا اللہ تعالیٰ اس سے زنہ کی شناعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ زنہ ایک بہت بری چیز ہے تو یہ بہت سارے اسباغ ہیں جو ہمیں اس واقعے سے ملے اور قیامت تک کے لیے کچھ اصول ہمارے سامنے آگئے جزاک اللہ اس لیے اس کو خیر کہا گیا جس معنا میں یعنی نتیجے کے اعتبال سے جزاک اللہ جبا شکریہ لیکلی مریئم منہم مکتسب منالعسم آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان میں سے جس شخص نے اس کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس بہتان کا اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کے گناہ آیا ہے شروع سے ترجمہ یہ ہے اور ان میں سے جس شخص نے اس کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے اس پورے پروپیگنڈا میں تو جس طرح سے آپ نے شروع میں فرمایا کہ صحابہ بھی بعض شامل تھے تو اور صحابہ کے مطالق تو قرآن مجید نے سیٹیفیکٹ جاری کیا ہے اللہ کی رضا کا پروانہ جاری کیا ہے تو یہ عذاب ان کے لیے بھی اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے جو حد قضف کی صورت میں جو دو مخلص صحابی اس میں شامل ہو گئے تھے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے تو ان پر حد قضف جاری ہوئی ہے اور حضرت حسان ابن سابد رضی اللہ تعالی عنہ جو اس میں وہ بھی شریک ہو گئے تھے حالانکہ وہ مخلص صحابی تھے امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کسی نے ان سے پوچھا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو اس کا شکار ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو حسان کی بنائی اللہ نے چھین لی ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں نابی نہ ہو گئے تھے تو یہ دنیا کا ہے صحابہ کے بارے میں آخرت میں ہی ہے کہ وہ بخشے ہوئے وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت حسان ابن سابد رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری نیکیاں بھی ہیں ویسے بھی جتنا بھی بڑا جرم ہو جائے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو وہ تو ویسے ایک صحابی کیا ایک عام امتی کے لیے میں معاف ہے تو ان حضرات نے توبہ کر لی سوائے عبداللہ بن نوبئی کے وہ تو تھائی منافق وہ تو کفر میں موت ہوئی ہے اس کی تو ان تمام حضرات نے توبہ کر لی توبہ کے بارے میں صحابی کیا کہ یہ تو عام شخص بھی اگر ہوگا تو اس کی بھی معافی کا اللہ نے اعلان کیا تو صحابی کی کیوں نہیں ہوگا اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت ہے کہ ایک تو انہوں نے توبہ کی اپنی اس غلطی سے دوسرا حد قضف جاری ہوئی ہے تو حد جاری ہونے سے تو حدیث میں آتا ہے ویسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دیسری ان کی یہ خوبی تھی جو حدیث میں ہے جو حضرت عائشہ بھی اس کی معترف تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر شائری کے ذریعے دفاع کیا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے حسان تم شیر پڑو وہ جبریل و ماک جبریل تمہارے ساتھ ہیں تو حضرت حسان کی یہ فضیلت ہے کہ جب وہ شیر پڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مشرقین حجف کرتے تھے تو آپ اس حجف کا جواب دیتے تھے شائری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا جبریل تمہارے ساتھ ہیں یعنی الفاظ تمہارے ہوں گے مضمون جو ہے وہ جبریل کی طرف سے القا ہوگا تو یہ ظاہر ہے جہاں ایک نبی کی وہ تکلیف کا سبب بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا بھی سبب بنے یہ دنیا میں ان کو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ان کے اوپر حد قضاف اور آخر عمر میں نابینا ہوگا تو باقی آخرت میں تو وہ معاف ہے اس کی سب سے بڑی دلیل آگے قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت مصطح کے بارے میں قسم اٹھائی تھی کہ میں ان پر خرچ نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے میری بیٹی پر تحمت لگائی تو اللہ نے آپ کو قسم توڑنے کا حکم دیا فرمایا جو رشتدار ہیں تمہارے اور مسکین ہیں ان پر خرچ کرو اور قسم نہ اٹھاؤ قسم توڑ دو اور آگے دیکھیں قرآن کے الفاظ ہیں تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کرے کیا مطلب اے ابو بکر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے تو تم ان کی خطا کو بھی معاف کر دو اس کا مطلب اللہ نے پہلے معاف کر دیا تھا حضرت مصطح کو تب ہی ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی معاف کر دو تو یہ صاف نصوص سے پتا چلتا ہے کہ صحابی حسان ابن ثابت ہوں یا حضرت مصطح ہوں یا زینب بنت جہاش ہوں اللہ نے ان کی خطاؤں کو اس خطا کو معاف کر دیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عبرت کا واقعہ تھا اگر یہ صحابی اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوتے تو یہ ظاہر ہے پورا ایک واقعہ جس سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں یہ بالکل ایسے جیسے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی اور جنت سے نکالا گیا اور وہ خطا نہ ہوتی تو نہ جنت سے نکلتے نہ یہ تو یہ ایک چیز تھی خطا میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہوئی تھی جس کا ذکر ہے بہت بہت شکریہ اچھا یہاں بھی اگر ٹیکنیکلی ہم دیکھیں اب یہاں ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیا کا گناہ آیا پہلے یہ ایک عمومی بات ہے اور پھر آگے ہے جس شخص نے یعنی ایک شخص کا ذکر ہے خاص بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے یہ عبداللہ بن عبی کے بارے میں کہ وہ اصل میں پروپیگنڈے کی بنیاد اس نے رکھی تو اللہ فرمائے جس نے اس کا بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے تو باقیوں کے لیے تو چھوٹا عذاب ہے لیکن اس کے لیے بڑا عذاب ہے وہ ہے آخرت کا عذاب کیونکہ حد قضف تو ان پہ بھی لگی ان پہ بھی لگی اس کو حد قضف کے علاوہ بھی عذاب دیے جائے جزاک اللہ بہت شکریہ لَوْ لَاِسَمِعْتُمُوا حُزَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرَ وَقَالُوا هَذَا اِفْقُمُ مُبِين جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے تو کیوں نہیں کہا یہ بھی قرآن تنبیہ کر رہا ہے اور ایک اصول اور ذابطہ بیان کر رہا ہے کہ امی آئشہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو پیغمبر کی زوجہ ہیں جب تم نے یہ خبر سنی تھی تو اپنے دل میں تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا اور فوراں کہہ دینا چاہیے تھا یہ افق مبین یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے تو اس میں اللہ نے آئندہ کے لیے بھی ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا کہ جب بھی پاکیزہ لوگ علماء صلحہ پاکدامل لوگوں پر کوئی تحمت لگے تو جب تک اگر گواہوں سے ثابت ہو جاتے عدالت میں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ چار گواہ عدالت میں ہوں گے ایسے ہی نہیں کہ ایسے تو چار ہزار بھی اٹھ کے بولتے ہیں اس کی کوئی اعتبار نہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک چیز آتی ہے پچیس ہزار لوگ اس میں ساتھ ہو جاتے ہیں تو عدالت ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ یہ گواہ قابل اعتبار بھی ہیں یا نہیں کیونکہ وہ جر ہوتی ہے ان پر تو اصول اور ذابطہ بیان کر دیا کہ جب بھی اس طرح کسی پر تحمت لگے گی کوئی ہوگا تو مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اچھا گمان رکھیں اور کہہ دیا کریں کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے کیونکہ کسی کے سابق حالات کو دیکھ کے بھی اندازہ لگائے جاتا ہے کہ یہ صحیح کہا جا رہا ہے یا غلط کہا جا رہا ہے اچھا یہاں ایک نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ قرآن میں جہاں بھی تذکرہ آتا ہے نا مذکر کے سیغے استعمال ہوتے ہیں خواتین اس میں زمنا خود بخود داخل ہوتے ہیں لیکن یہاں مومن کا ذکر کر کے مومنات کا الگ سے ذکر کیونکہ جب کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تحمد لگتی ہے تو اس میں جتنا بڑھ چڑھ کے مرد حصہ لے رہے ہوتے ہیں باقاعدہ خواتین بھی اتنی ہی دلچسپی دکھا رہی ہوتے ہیں اس سے زیادہ بسا ہوتا ہے بہت دفعہ اس سے بھی زیادہ تو اس لئے اللہ نے خواتین کو الگ سے بھی یہاں خطاب کیا ہے کہ ایسے موقع پر اچھا گمان رکھنا چاہیے جزاک اللہ جی بہت شکریہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور آگے ہے یہ آیت ہے اگلی وہ اس بات پر چار گواہ کیوں نہیں لے آئے اب جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں سوال یہ ہے کہ چار گواہ یہ نساب شہادت یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ہے تو کیا ہر معاملے میں کوئی بھی الزام اگر کسی پہ لگے گا کسی بھی طرح کا تو اس کے لئے چار گواہ ضروری ہیں یا کسی خاص بہتان کے لئے یہ نساب شہادت مقرر کیا گیا ہے دیکھیں عام جو شہادت کا نساب ہے وہ تو دو مرد ہیں یا ایک مرد دو عورتیں جو عام معاملات ہیں ان میں دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں زنا کے بارے میں قرآن پہلے یہ بیان کر چکا تھا اس واقعے سے پہلے کہ چار گواہ طلب کرو گی یہ پہلے اصول اور ذابطہ بیان ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی اصول اور ذابطے کی ہائلائٹ کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ زنا کے بارے میں اللہ کا اصول پہلے سے یہ ہے کہ چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے تو وہ اصول اس وقت کہاں گیا یہ تو صحابہ بھی جانتے تھے آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھی اچھا اس میں ایک حکمت کی بات یہ بھی ہے کہ دیکھئے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ خبریں مشہور کی ہیں وہ ایک جماعت ہے کیا مطلب چار آدمیوں سے زیادہ ہیں وہ لیکن پھر قرآن کہہ رہے ہیں کہ چار گواہ کیوں نہیں ہیں تو بتائیے چلا کہ گواہی ایک الگ چیز ہے خبروں کو نشر کرنا یہ گواہی نہیں ہے یعنی چار گواہ کا مطلب چار وہ آدمی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ عمل دیکھا ہو مہاز کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں گے یہ زینہ کر کے نکلیں تو یعنی ہم اس کو آج کی دنیا میں یوں دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پچھے سزار لوگ ہوتے ہیں دیکھا کسی ایک نے بھی نہیں ہوتا سنا ہوتا ہے یا قرائن سے اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا اس نے فلاں بیٹھا پہ چائے پی رہے تھے کئی ہوتل میں ہم نے دیکھا تھا اور وہ ٹکٹکی ماند کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس قسم کی چیزیں ملا ملوکیں نتیجہ نکال رہے ہوتا ہے بہت کچھ نکال لیا جاتا ہے تو یہ ایسے بھی نکالے جاتے ہیں نتیجے کہ یہ جناب اس کی شکل فلاں سے مل رہی ہے اس بچے کی شگل جو بلکل حدیث میں جس پر صاف ممانعت ہے تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے کہ یہ فلاں سے مل رہا ہے یہ فلاں سے مل رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے تو ایک اصول اور ذابطہ بیان کی ہے کہ ایک دو آدمیوں کے دیکھنے سے بھی نہیں ہوگا زنا کا تو معاملہ اتنا سخت ہے کہ چار آدمی جب تک دیکھیں کیونکہ اس میں انشان ہمیشہ کے لیے زلیل ہو جاتا ہے جس پر ایک دفعہ زنا کی تحمت لگ گئی لوگوں کو یقین آگیا کہ زانی ہے اب اس کی کسی بات کا لوگ اعتبار نہیں کرتے کیونکہ کریکٹر اس کا کردار اس کا مشکو ہوگی تو اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار گوا کیوں نہیں لے کر آئے گوا ایک بھی نہیں ہے صرف خبریں اڑانے والے عبداللہ بن عبی ابن سلول بھی گوا نہیں ہے وہ بھی صرف امی آئیشہ کو ایک صحابی کے ساتھ دیکھ کر اس کو پروپیگنڈے کا موقع ملا دیکھا اس نے بھی نہیں ہے جزاک اللہ اور وہ آپ کی بات کی توسیق بھی ہوئی جس طرح سے آپ نے اس کا نتیجہ نکالا ان آیات کا کہ محض آپ کو کسی پروپیگنڈے کا علم ہو جانا کافی نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس گواہ ہیں بھی تو ان کا باہر چیختے رہنا کافی نہیں ہے عدالت کے فورم پہ آکے وہاں پیش ہو کر گواہی دینا اور اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ میں سچ بول رہا ہوں یہ بھی بڑے امپورڈنٹ ہے جرہ جس کو ہم بولتے ہیں تب جا کر کہیں آپ ثابت کر سکیں گے اپنی بات وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَضْتُمْ فِيهِ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا یہ خاص کوئی امت محمدیہ کو اللہ تعالی شرف کوئی احسان جتا رہے ہیں یہ صحابہ کرام پر اللہ تعالی اپنے احسان جتا رہے ہیں کہ آپ سے کتاہی اتنی بڑی ہوئی کہ ایک نبی کی زوجہ ہیں جن پر تحمت لگی اور کچھ لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تو یہ تو چونکہ آپ یعنی آپ کی نیکیاں ہیں اور آپ پر اللہ کا خصوصی فضل ہے اور اس واقعے میں بہت سارے اسباق بھی امت کو سکھانا تھے یہ تمام حکمتیں نہ ہوتیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں کہ اس پر دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے تو یہ عذاب نہ آنا اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالی کا آپ پر خصوصی فضل ہے اور اس کی خصوصی رحمت ہے تو یہ بھی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ آئے سبحان اللہ بہت شکریہ اچھا آگے اللہ تعالی فرما رہے ہیں جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے موں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات موں سے نکالیں یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے مہم صاحب یہاں پھر ایک دفعہ اللہ تعالی وہی پرانی بات دور آ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا سنتے ہی ایسے رییکٹ کیوں نہیں کیا آپ نے یہ جو اوپر ہے کہ بس وقت ہم بہت عام سے بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کے کریکٹر پہ بڑی آسانی سے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں آج کی دنیا میں آج کی تناظر میں جس طرح سے آج کل ذرائع آگئے ہیں ایک دوسرے سے کمیونکیشن کے تو بس وقت ان کو بڑا ہلکا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ان آیات کی یہ جو دو آیات ہیں ان کے تناظر میں خاص طور پر ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کسی کے متعلق کوئی بھی بات کوئی بھی الزام کوئی بھی خبر کو نشر کرنے کے حوال دیکھئی امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزام لگا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا اس کو نقل کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں آیا اور یہ تمہاری نظر میں ہلکی بات تھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی بات وجہ کیا ہے کہ علمی مقام علمی مقام آپ کا کردار مشکوک ہوتا تو وہ علم سارا ضائع ہوتا اس سے قدر مشترک کیا ہے کہ جو بھی اہل علم ہیں علماء ہیں مشکوک ہونے سے بھی عوام کا دین پر اعتماد ختم ہوگا تو ہر ایسی شخصیت یعنی قرآن کے ہیں تو خاص مواقع کے لیے نازل ہوا لیکن ہیں تو قیامت تک کے لیے اصول اور ذابطیں تو ہمیشہ کے لیے بیانتے ہیں تو ایسی کسی خبر کو نقل کرنا میں تو جب بھی ایتو کو پڑھتا ہوں تو سوشل میڈیا کی طرف ذہن جاتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے فیس بوک اور یوٹیپ پر جو ہو رہا ہے کہ یعنی پوزیٹیف چیز نہیں پھیلتی یعنی اگر آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت سب سے آسان طریقہ مشہور ہونے کا یہ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو تلاش کر کے اس پر کوئی الزام لگا دیں قطعہ نظر اس سے کہ وہ الزام سچا ہو جھوٹا ہو یہ بات کی بات ہے لیکن آپ پبلک میں پھیل جائیں گے ایسے مشہور ہو جائیں گے آپ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اہل علم کا مقام بلند ہے اور ان پر تحمت اللہ کی نظر میں ہلکی نہیں ہے امی آئیشہ کا مقام تو بہت اونچا ہے لیکن جو بعد میں قیامت تک جو بھی بڑی شخصیات آتی رہیں گی جن سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اور وہ گمرا نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے عوام کی نظر میں یہ بہت ہلکی چیز ہے اور اسی میں اللہ نے فرمایا جب تم نے یہ بات سنی تھی تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لئے مناسب بھی نہیں کہ اس میں بات بھی کریں کیونکہ آپ بعض دفعہ تفسرہ کرتے ہیں اگرچہ آپ اس کو مان نہیں رہے ہوتے مگر محاذ نقل کر دیتے ہیں کہ فلاں یہ کہہ رہے ہیں تو وہ نقل کی وجہ سے بھی ایک پروپیگنڈا ہو جاتا ہے اگرچہ آپ اس میں شریک نہیں ہیں آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں لیکن آپ دوسرے کے کان میں یہ بات ڈالیں گے یار فلاں کے بارے میں یہ مشہور ہوا ہے اب پتہ نہیں صحیح غلط ہے مجھے نہیں پتہ لیکن ہو گیا ہے یہ جو نقل کرنا ہے جو فساد مچانے والوں کا مقصد اس نقل سے ہی پورا ہو جاتا ہے کیونکہ بات بہرحال پھیل جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہ کلام ہی نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایسی خبریں جن کے پھیلنے سے معاشرے میں فائدے کے بجائے نقصان ہو ان خبروں کو چاہے آپ اس پر یقین نہ بھی کریں اس نیت سے نہ بھی پھیلائیں کہ میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں اس پہ کلام کرنا بھی کیا ہے اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے اس کو دوا دینا چاہیے کہتے ہیں فتنے کو جتنا اچھا لیں گے اتنا وہ اچھ لے گا اس کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس پہ بات چیت اور اس پہ کلام کو ختم کر دیا جائے جزاک اللہ بہت شکریہ یہ جو آپ نے شروع میں بتایا ایک ٹول بتایا مشہور ہونے کا کہ مشہور ہونا چاہتے ہیں آج کے دور میں تو کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو ڈھونڈ کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں یہ عبداللہ بھی نبائی کو کون جاندہ تھا یہ اس وقت سے یہ ٹول ہے میں جلگتا ہے انہوں نے بھی سب سے بڑی شخصیت کو جو اس وقت میں آپ علیہ السلام کی گھر کی عزت ان کو ڈھونڈ کے بتا ہوں اور آج تک اس کا فیرون کتنا مشہور ہوئے ہیں بلکل اور مطلب مشہور ہونا وہ کہتے ہیں نا بادشاہ اور بھی آئے ہیں بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا یعنی اچھی آپ کا نام جو ذکر ہو رہا ہے اچھا ہو یا برا ہو لیکن ہو تو رائے بارت تو خیر آگے چلیں گے یہ جو ہے سبحانہ کحاذہ بہتان و نعظیم یہ خاص طور پر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنا سنی تو حضرت عمر نے فوراں فرمایا سبحانہ کحاذہ بہتان و نعظیم تو اللہ نے انہی آیات کو نازل کر دیا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ساری اقدام ایسے تھے جو قرآن بن کے نازل ہوئے تب ہی حدیث میں آتا ہے نا کہ پچھلی عمتوں میں بہت سے محدث تھے محدث کمانا جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوا کرتا تھا تو میری عمت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہیں یہ الہامی الفاظ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیجئے آپ نے حکم نہیں دیا لیکن قرآن کی آیات نازل ہو گئیں تو اس طرح حضرت عمر کی موافقات میں بہت ساری آیات نازل ہوئیں جن میں یہ تو بالکل لفظ بل لفظ ہے کہ انہوں نے سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بہت بڑا حالکہ حضرت عمر کی غیرت تو مشہور ہے بلکل اکثر غیرت مند لوگ اس موقع پر جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جذبات مصبت تھے منفی نہیں تھے اس موقع پر مصبت جذبات کا شکار ہو بھئی یہ ہوئی نہیں سکتا یہ ممکن نہیں جزاک اللہ بہت شکریہ آخر میں پھر ایک بار اللہ تعالی یعیزوكم اللہ انتعودو لمثلہ ابدا انکنتم مؤمنین اللہ تم نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مؤمن ہو ویبین اللہ لکم العیات واللہ علیم حکیم اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے ان واللہ علیم حکیم اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے ان اللذین یحبون انتشیع الفاحشت فی اللذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوْفُ الرَّحِيمُ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے اور اللہ بڑا شفیق بڑا مہربان ہے تو آگے جزا معذوف ہے تم بھی نہ بچتے جی موسیٰب یہ اس رکوع کی آخری آیات ہیں اللہ تعالی نے ایک تو نصیحت فرمائی کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرو اور یہ بھی بتایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اب آپ دیکھیں اصول قانون تو یہ بیان کیا کہ بے حیائی کو کوئی بھی فروغ دے گا تو عذاب ہے اس کے لیے چاہے وہ فوہش فلموں کے ذریعے فوہش ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے فوہش لطائف کے ذریعے کسی بھی طرح سے توہمت میں لوگ شریک ہو گئے تو اب آپ یہاں یعنی ایک سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فلا نے زنا کیا ماذا اللہ فلا نے بدکاری کی ان کا مقصد بے حیائی کو فروغ دینا نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد بے حیائی کو ختم کرنا کہ دیکھو فلا نے ایسا کر لیا یعنی جب لوگ اس طرح کی تحمت لگاتے ہیں تو بدنام اپنے خیال کے مطابق وہ بدنام کرنے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں تاکہ برے لوگ بدنام ہو جائیں اور لوگ برائی سے بچنا شروع ہو جائیں لیکن قرآن نے اس عمل کو بے حیائی کے پھیلانے سے تعبیر کیا یہ بہت اہم علمی نکتے کی بات ہے کیونکہ اس طرح کی خبروں کو پھیلانا چاہے اس میں آپ کی نیت کچھ بھی ہو اس سے بے حیائی ختم نہیں ہوتی بلکہ بے حیائی کو فروغ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی برا کام کیا چاہے وہ واقعی میں کیا ہو تو لوگ اس کی خبر کو آکے پھیلاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس لئے پھیلارہے ہیں تاکہ لوگ اس سے بچیں اور اس آدمی سے بھی بچ کے رہے ہیں اور اس کام سے بھی بچ کے رہے ہیں اور اس کو ہم زلیل کر رہے کر رہے ہیں تو وہ اپنے زام کے مطابق تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بے حیائی ختم ہو رہی ہے لیکن برائی کی خبریں پھیلانے سے برائی معاشرے میں بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی اس لئے کہ لوگوں کے ذہن میں لاشوری طور پر یہ بات آتی ہے کہ یار جب یہ فلا میں یہ برائی ہو سکتی ہے تو ہم نے کر لی تو کیا ہو یعنی علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں جیسے کسی نے قضاء حاجت کی بیچ سڑک میں اور گندگی کر دی اسے اس نے تو برا کام کیا اور ایک آدمی اس کو ڈنڈی سے لے کے پوری سڑک پہ پھیلارہے ہیں تو زیادہ برا کون کر رہے ہیں جو پھیلانے والا ہے تو کسی نے واقعیتاً بھی گناہ کیا ہو تو شریعت کا حکم ہے کہ اس پہ پردہ ڈالا جائے تاکہ معاشرے میں برائی پروموٹ نہ ہو لیکن اچھے لیبل لگا کے لوگ اس کے پردہ فاش کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں تو اس سے معاشرے میں بےہیائی کم نہیں ہوتی بلکہ بےہیائی بڑھتی ہے اسی کو اللہ نے کہا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والا میں بےہیائی پھیلے کیا مطلب اس قسم کی خبروں کو نقل کر لیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب وہ دنیا کا عذاب ہے حد قضف کہ گواہ نہیں ہوں گے تو ان کو کوڑے لگیں گے اور آخرت میں تو بہرحال ان کے لیے عذاب ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی اور اللہ رعوف الرحیم نہ ہوتے تو تم میں سے کوئی بھی اس عذاب سے نہ بچتا یعنی تم پر بھی یہ دنیا میں عذاب آتا ہے لیکن اللہ کے تم پر خصوصی فضل ہے ہم اس کو ایکسپوز کریں برائی یہ مزید نہ پھیلے تو آپ ریلیونٹ فورمز پہ جائیں گواہ پیش کریں وہ تو قرآن نے بیان کی ہے کہ اگر دیکھیں فقان نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان کی ہے قرآنی آیات کی روشنی میں کہ اگر آپ کسی کو برائی میں دیکھیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا تو اس چھپا دیں یہ بھی نیکی ہے اور اگر آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس لیے ظاہر کریں گے کہ اگر اس کو سزا نہ ملی مجرم کو تو یہ جرم پھیلے گا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجرم اس قابل ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگ اس جرم سے بچیں تو ظاہر ہے یہ وہی مجرم ہوگا جانا وہ کھولے عام کر رہے ہیں جس پر چار گواہ بھی مل جائیں تو پھر اس کا ایک مخصوص طریقہ بیان کی ہے اس کو بھی پبلک میں نہیں کیونکہ سزا دینا حکومت کا کام ہے پھر آپ جائیں گے عدالت اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنانے کا اختیار پھر بھی نہیں ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ عدالت میں جائیں گے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تازیر کا حق حاصل ہے جیسے باپ اپنی اولاد پہ تازیر جاری کر سکتا ہے یا کسی کی بیوی خراب ہو رہی ہے اور اس کے شہر کو نہ بتایا گیا تو ڈر ہے کہ یہ اور زیادہ خراب ہو جائے گی اور آپ کے پاس ٹھو ثبوت ہیں تو ایسے موقع پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ جرم چھپانے کے بجائے ظاہر کرنا بہتر ہے تاکہ یہ مزید برائی میں آنے یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شیطان اچھے لیبل لگا رہا ہوتا ہے لیکن ہوتے نہیں ہیں یہ خود فیصلہ کرنا ہے آخرت کو سامنے رکھ کر اور یہ سامنے رکھ کر کہ آج میں کسی کے جرم سے پردہ اٹھاؤں گا تو کل میرے جرائم سے بھی اٹھ سکتا ہے پردہ تمام چیزیں سوچ کے آپ نے ایک فیصلہ کیا آپ کا کوئی کوئی اتوار نہیں ہے اور اس پروسس سے آپ پورا گزر کے پھر سزا اس پر جاری کروائے جائے گی ادروائز آپ کو پروپینٹہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جزاک اللہ بہت شکریہ محمد تارک محصول صاحب الحمدللہ گفتگو بڑی تفصیل سے ہو گئی وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا اور آخر ہم بس آپ چونکہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ وابستہ بھی ہیں تو کوئی نصیحت کوئی میسیج بس دیکھیں ان پورے سورہ نور جو ہم شروع سے اب تک پڑھتے آ رہے ہیں اس میں زینہ کی برائی بیان ہو رہی ہے بہت برا عمل ہے اس لئے ہمیں اس سے بچنا چاہیے ساتھ ساتھ کوئی برائی کر رہا ہو اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا بھی جائز نہیں ہے اس کا ایک نصاب ہے اور تیسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ بہت سے لوگ برے ہوتے نہیں ہیں پروپیگنڈا ان کے خلاف شروع ہو جاتا ہے اور سادہ لوح سادہ لوح لوگ یا فتنہ پرس لوگ وہ اس پروپیگنڈے میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ مفیدارک مصنصہ موجود ہے مرسل ناظر محترم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نور کا یہ دوسرا رکو مکمل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیراہ ہونے کی اور حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہے اس کو اپنے رگ و پہ میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی نشیس میں آپ سے مرگات ہوتی انشاءاللہ رزیز تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ